یہ جو دل ہے نا یہ زمین کی مثال ہے یہ پورا تمہارا جسم زمین کی مثال ہے اس کو پانی چاہیے وہ پانی ہے قرآن کا اور سیرت کا قرآن کا اور سیرت کا نہ ہم قرآن سے جڑے ہیں نہ ہم سیرت سے جڑے ہیں تو مزاجوں میں شدت آگئی سختی آگئی کل وہاں میرا سبق تھا تو وہاں بھی طلمبہ میں تو میں نے تھوڑی سی مولانا کی بات کی مولانا سعید خواہ صاحب کو دیکھا تو مجھے لگا ایسے آدمی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو یوں ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا واللہ اس بندے کو دیکھ کر مجھے ہوا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھو چوکڑی مارکہ تو کہیں گے بہت بتمیز ہے گستاخ ہے بے عدب ہے اور میں ان کے سامنے بیٹھا ایسے پہلی ملاقات انیس سو چوراسی ایسے بیٹھا انہیں گے انٹھوں ناک میں مولا انٹھوں میں کہا پہلے نہیں کیا ہوا وہ سامنے ادھر آؤ اپنے پاس بٹھا لیا ہمارے محول میں تو ہے ہوئے 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 آپ حضرت کے پاس بیٹھ گئے میرے اوپر آپ بیٹھتی ہے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اتنی بیٹھ بھی انہیں گے ساتھ بٹھا لیا میں پھر اتا یاد میں بیٹھ گئے ڈرہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت چوکڑی مان کے مٹھا آرام سے مٹھا آرام سے میری چوکڑی مرواتی میں حیران پریشان کہ یہ کیا بزرگ ہے تھوڑے دیر کے بعد اٹھے میں نے کہا کہ دیکھا تو پلیٹ میں تین سیب تھے ہم دو ساتھی تھے ایک کو ادھر بٹھایا ہے ایک کو ادھر بٹھایا ہے واللہ میں سمجھا اپنے کھانے کے علاہ ہیں ہمارے بزرگ تو پانی نہیں دیتے تو سیب کون دے واللہ میں سمجھا کہ اپنے لئے علاہ ہیں تو انہیں ان کو چھیلنا شروع کر دیا تو مجھے اور یقین ہو گیا میں نے کہا اگر ہمارے لئے ہوتے تھے کہ تیلو بکھاؤ تو وہ ان چھیلنا شروع کر دیا تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بیٹھ کے کھائیں گے بھوک لگ رہی ہے اور وہ نے ان کو چھیلا صاف کیا پھر ان کی ٹکڑے بنائے کاشیں اور اس میں سے بیج نکالا اور اس کے بعد میرے سامنے رکھ کر کر لگے کھاؤں مجھے دوکھان آئیں بھور گیا یہ کیا بزرگ ہے جو اتنا کچھ کر کے کہہ رہا کھاؤں ہم نے یہاں دیکھا ہوا تھا تھوڑا سا اونشا بولو تو ملازم خدام اتنے پی عدب ہو اونشا بولتے ہو حضرت کے سامنے عبدالحاج صاحب کے سامنے تو میرے دل میں ایک ہوق اٹھی کہ کاش میں اس بندے کی صحبت میں رہوں یہ ایٹی فور کی بات انیس سو چھئیسی میں سعودی گورمنٹ نے ان سے لیا اہد نامہ کے یہ ہمیں لکھ کے دو کیا تبلیغ کا کام نہیں کرو گے انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں لکھ کے دیتا انہوں نے کہا پھر ہمارے ملک سے نکل جاؤ کہ نکل جاتا ہوں تو انہیں سعودی پاسپورٹ لے لیا پاکستان آگیا میں سمجھتا ہوں اللہ نے انہیں صرف میرے لیے بھیجا تھا میں بارہ سال ان کے ساتھ رہا یعنی بارہ سال میں سے کافی عرصہ مکمل تو نہیں دو تین چار مہینے میرے ساتھ گزرتے تھے اور اس وقت میرا زیادہ وقت رائمنڈ ہی ہوتا تھا تو وہ رائمنڈ میں تشریف لائے اچھا تو عبدالعہ صاحب نے اپنے کمرے میں ان کو سلا لیے بستر دے دی ایک افتے بعد کہنے لے گئے بھائی مجھے یہاں سے نکالا یہ تو عبدالوہاب کسی کو کھانے کا پوچھتا ہی نہیں خود ہی کھانتا رہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا سو جا کے نا ارموں کے کمرے میں بستر ڈال دیا اتنا بڑا انسان اور ارموں کے کمرے میں عام مسافروں کی طرف بستر ڈال دیا پھر جلدی جلدی رائمنڈ والوں نے ان کے لیے اندر کمرہ بنوایا تو پھر وہ ان کو اس میں شفٹ کیا ان کا دس سرخان ایسے چلتا تھا جیسے پانی چلتا ہے اور مجھے زندگی میں ایک دفعہ نہ راض ہوئے اور کس بات پر ہم نائنٹی سکس میں حج پر گئے اور چار مہینے کٹھے گئے ہمارا سفر تو ان کے ہم نواسے کے گھر میں تھے تو کمرے میں کالین اور دیوار کے ساتھ گدہ ہوتا تھا یہ عربوں کا وہاں ثقافت تو وہ اس پر بیٹھے تھے اس سے عالی کالین تھا تو کچھ عرب آیا اور آ کر بیٹھ گئے میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم اٹھے اور سامنے پڑے تھے گدے تو ایک گدہ کھینچا اور گدہ ہاتھ میں انہوں نے بھی کہا دیکھو یہ بس انہوں نے کہا دیکھو مہمان کا سب سے پہلا اکرام اسے بیٹھانا ہوتا ہے میں نے کہا اتنا عالی کالین بیچھا ہوا ہے اس پر کسی گدے بیچھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن جو کہ خود گدے پر بیٹھے تھے تو انہیں وہ گدہ کھینچا ان کے سامنے بیچھایا ان کو بیٹھایا اور میں لگایا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غائب ہو جاؤ تو میرے مزاج میں جو اللہ نے نرمی پیدا کی اور درگزر محبت غیبت سے بچنا جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا آپ تو میرے بچے ہو میں نے کیا فخر کر یہ اس بندے کو دیکھ کر یہ چیزیں پڑھ کے نہیں آتی ہیں دیا محبت سے بے